اپریل کے فرسٹ ویک میں مولانا تارک جمیل نے اپنے فیشن برینڈ ایم ٹی جے کے فرسٹ آؤٹلٹ کا کراچی میں افتتا کیا آؤٹلٹ میں جنٹس اور لیڈیز ویر ورائٹی دستیاب ہے ایم ٹی جے میں سیل کے لیے رکھی گئی اشیا کی پرائزز کی وجہ سے مولانا تارک جمیل پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایم ٹی جے پر ابایا تیس ہزار کا مل رہا ہے جو مارکٹ پرائز سے بہت زیادہ ہے عام آدمی تو یہ خرید نہیں سکتا دوسری طرف رابی پیرزادہ کہتی ہیں کہ وہ ابایا تین ہزار کا سیل کر رہی ہیں کچھ لوگوں کو تو اس پر بھی اعتراض ہے ویسے عام مارکٹ میں ابایا تین ہزار سے کم ریٹ پر بھی دستیاب ہے جن لوگوں کو ایم ٹی جے میں ابایا کی قیمت پر اعتراض ہے تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ عام مارکٹ میں دستیاب سستے والا خرید سکتے ہیں یہ ابایا ہے کوئی مرگی کا گوشت تو نہیں جو پورے ملک میں چار سو پچاس میں ہی ملے گا اور دو سو والے چکن کی کوئی چوائس افیلیبل نہیں ایم ٹی جے کا ابایا اگر تیس ہزار کا ہے تو رابی تین ہزار میں دے رہی ہے اور مارکٹ میں اس سے بھی کم ریٹ پر مل جائے گا تو پھر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے ویسے بھی مولانا کا کہنا ہے کہ ایم ٹی جے سے حاصل ہونے والی آمدنی مدرسوں اور اسکولز کے قیام پر لگائی جائے گی وہ اگر ایسا نہیں بھی کرتے تو بھی یہ ان کا حق ہے کہ وہ تجارت کریں جو بھی ریٹ فکس کریں لوگوں کے پاس چوائس ہے لینا ہے تو ٹھیک ورنہ کہیں اور سے لے لیں ماریا بی کی اگر بات کرے تو ماریا بی یا دوسرے برینڈز کی پر اگر کسی کو اعتراض نہیں تو بطور تاجر یا کاروباری ہونے کے مولانا تارک جمیل پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زبردستی تو نہیں ہے بھائی لینا ہے تو لیں نہیں لینا تو نہ لیں چوائس is always yours for more videos subscribe real TV and press the bell icon